اسلام علیکم ایویون دوستو فائنلی جو ہے انڈروائیڈ فورٹین ہمارے ون پلس ایٹی کے اوپر آ چکا ہے اور اس کو ہم لوگ انسٹال بھی کر چکے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ جو پیچ والا سمارٹ فون ہے ون پلس ایٹی کیا آپ کو اس کے اوپر جو ہے انسٹال کرنا چاہیے یعنی کرنا چاہیے اور اس کے اندر ون پلس ایٹی کے اندر آپ کو کیا نئے فیچر دیکھنے کو ملتے ہیں یو آئی چینجز کیا ہیں اس کے اندر نئے فیچر کیا ہیں آپ لوگ کو بیٹیل کے اندر میں اس کے ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو بتانے والا ہوں ساری چیزیں تو میک شور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کی دیا کیونکہ آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور آپ لوگ کے لیے کافی سارے نئے فیچر اس کے اندر انٹروڈیوز کرائے گے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ ساری چیزیں آگے چل کے آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو چلیئے دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی موبائل کی سکرین کی طرف آ چکے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ون پلس ایٹی کے اوپر جو ہے انڈرائیڈ فورٹین کا یہاں پہ اپگریڈ آ چکا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ انڈرائیڈ فورٹین کی اپ ڈیٹ ہم لوگ یہاں پہ انسٹال کر چکے ہیں اکسیجن او ایس فورٹین اور یہاں پہ آپ انڈرائیڈ ورجن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فورٹین یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ سکیورٹی پیچ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پانچ جنوری دو ہزار چوبیس کا سکیورٹی پیچ بھی یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ بلکل لیٹسٹ انڈرائیڈ سکیورٹی پیچ کے ساتھ آپ کو یہ سمارٹ فون دیکھنے کو اب اس ٹائم پہ مل رہا ہے اگر آپ دوستو یہاں پہ اس کی چینجیز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یو آئی کے اندر بھی بہت زیادہ چینجیز دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کو فیچرز کے اندر بھی کافی زیادہ یہاں پہ چینجیز دیکھنے کو مل جاتی ہیں ہم لیکن سٹارٹ کریں گے یو آئی کی چینجیز سے اور اس کے بعد فیچرز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اون پلس ایٹی کے اوپر آپ انڈرائیڈ فورٹین کو انسٹال کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اور اس کے اندر کون سے موڈلز کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ سٹیبل دیکھنے کو ملے گی کن کے اوپر پیچ اڑے گا اور کن کے اوپر پیچ نہیں اڑے گا تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یو آئی چینجز سے تو یہاں پہ دوستو سب سے بڑا یو آئی چینجز جو یہاں پہ رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے سموتھ اینیمیشنز کا یہاں پہ اوورال جو آپریٹنگ سسٹم ہے دوستو وہ کافی زیادہ آپ کو سموتھ کر کے دے دیا گیا ہے آپ کسی بھی ایپ کو اوپن کریں گے تو بھئی یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ سموتھ بٹری اینیمیشنز دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ کہیں پہ بھی جائیں گے تو بھئی آپ کو زبردست اینیمیشنز دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ مزید اینیمیشنز کو سموتھ منانا چاہتے ہیں تو اس کا میں آپ کو طریقہ کارڈ بھی بتا دیتا ہوں اپ اور کلوزنگ اینیمیشن کی سپیڈ ہے وہ آپ اس کو یہاں پہ فارس کر دیں اور جو دوسرا طریقہ ہے مزید اس کو سموتھ کرنے کے لئے ایڈیشنل سیٹنگ میں جائیں اور یہاں پہ آپ اپس کے اندر جائیں اور یہاں پہ آپ اپنا اینیمیشن ریٹ وغیرہ اس کو زیرو پوائنٹ فائف کے اوپر کر دیں تو بھئی آپ کو جو ہے یہاں پہ مزید اینیمیشن سموتھ دیکھنے کو مل جائیں گی تو اگلا جو ہمارے پاس یہاں پہ چینج آتا ہے یو اے ای کے اندر وہ آتا ہے لاک سکرین ڈائل پیڈ چینج یہاں پہ اگر آپ لاک سکرین کے اوپر جاتے ہیں تو بھئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب اس طرح سے سرکولر کی پیڈ آپ کو پروائیڈ کر دیا گیا ہے پہلے جو انڈروائیڈ 13 کے اندر تھا یہ آپ کو سمپل یہاں پہ نمبر دیکھنے کو ملتے تھے یہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کا سرکولر شیپ والا جو ہے یہ سسٹم دیکھنے کو نہیں ملتا تھا جو کہ اب کافی زیادہ منیملسٹک لگ رہا ہے اور کافی زیادہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے اگلی جو چیز ہے دوستو یہاں پہ آپ کو چارجنگ اینیمیشن چینج دیکھنے کو ملے گی اگر آپ اپنے فون کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو بھئی آپ کو یہاں پہ چارجنگ اینیمیشن کچھ اس طرح کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس طرح کا اور یہاں پہ آپ کو ابھی ووک دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ میں پاور بینک سے لگایا ہے اگر آپ سسٹی فائی وارٹ کے لئے کے ساتھ لگیں گے تو یہاں پہ آپ کو سوپر ووک سسٹی فائی وارٹ کی اینیمیشن دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ آپ کو لاک سکین کے اوپر کچھ یہ جو فونٹس وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ اب اس طرح بڑے فونٹس یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگوں کو یہ چیز یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو یہاں پہ اگلا جو یو آئی چینج رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے یہاں پہ فونٹس جو ہیں بھئی یہاں پہ سٹیٹس بارٹ کے اندر اور یہ جو فونٹس وغیرہ ہیں یہ یہاں پہ بلکل یہاں پہ چینج کر دیئے گئے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو فونٹس ہیں وہ آپ کو بلکل یہاں پہ چینج کر دیئے گئے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے بڑے کر دیئے گئے ہیں جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کرتے ہیں اس کے آپریٹنگ سسٹم کو تو انڈرائی ٹھلٹین کے اندر یہ تھوڑے سے یہاں پہ چھوٹے آپ کو دیکھنے کو ملتے تھے اور اب یہاں پہ بلکل یہ آپ کو بڑے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ اگلا جو یو آئی چینج یہاں پہ رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے لک سکرین شارٹکرٹس کا دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ لک سکرین شارٹکرٹس جو ہیں پہلے آپ کو بلکل تھوڑے سے دیکھنے کو ملتے تھے تو بھئی اب جو ہے آپ کو لک سکرین کے جو شارٹکرٹس ہیں وہ آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں پہلے آپ کو صرف یہاں پہ گوگل اسسٹنٹ دیکھنے کو ملتا تھا یا ٹوچ دیکھنے کو ملتے تھی تو اب یہاں پہ آپ کو سنیپ چیٹ کی اپشن ٹوچ کی اپشن اور ساتھ میں آپ کو گوگل اسسٹنٹ گوگل پلے اور ڈیوائس کنٹرولز کی اپشن بھی دے دی گئی ہے تو آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی سکرین کٹ کے اپنے یوز کو اور زیادہ یہاں پہ ایز بنا سکتے ہیں یہاں پہ اگلا جو یو آئی چینج ہمارے سامنے یہاں پہ نکل کے آیا ہے وہ یہ نکل کے آیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو سیٹنگز کا جو پیج ہے وہ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے کے سارے جو کمپارٹمنٹس ہیں ان کے درمیان میں یہ لائنز وغیرہ آگئی ہیں اور سارے کے سارے جو کمپارٹمنٹس ہیں ان کو لیدہ جو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کیٹیکری اس کے اندر تو یہ کافی زیادہ بڑا چینج ہے اس سیجن اس فورٹین کے اندر تو یہ بھی کافی زیادہ خوبصورت چینج ہے اور اگر آپ اس کو ڈارٹ موڈ پہ کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ اور زیادہ آئی پلیزنگ لگتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل علیدہ علیدہ آپ کو یہاں پہ کمپارٹمنٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوپر یہاں پہ اگلا جو ڈیوائی چینج آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے ایلرٹ سلائیڈر کا اب پہلے جب ایلرٹ سلائیڈر کو آپ وائیبریٹ یا سائلنٹ کے اوپر لے کے جاتے تھے تو یہ اینیمیشن جیسے بٹن اوپر نیچے ہوتا تھا اسی طرح یہاں پہ جو ہے اینیمیٹ ہوتی تھی لیکن اب جو ہے اس کے اندر بلکل یہ ایک درگا پہ ہی سٹل رہتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک تھوٹا سا چینج کر دیا گیا ہے ویسے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ پسند تھا جو اینیمیٹ کرتا تھا بقاعدہ طور پر باقی ہر بندی کی اپنی اپنی پسند ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یہ اینیمیٹ والا زیادہ پسند ہے یا اب جو اندرائیڈ فورٹین کے اندر کر دیا گیا ہے سٹل والا یہ آپ کو پسند ہے تو یہاں پہ اگلا جو یو آئی کے اندر چینج ڈالا گیا ہے وہ ڈالا گیا ہے اس کے جو ریفریش ریٹ کا جو پیج تھا اس کے اندر آپ کو یہاں پہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ اگر آپ ڈسپلی اینڈ بیٹنس کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ اگر آپ سکرین ریفریش ریٹ کے اندر جاتے ہیں تو بھئی یہاں پہ آپ کو اب بقائدہ طور پہ یہ ہائی اور سٹینڈر اور اس کا ایک آپ کو جو ہے ویجویل ایکپیرینس پروائیڈ کر دیا گیا ہے تو یہ ایک اس کے اندر نئی چیز ڈالی گیا ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کرتا ہے اس پیج کو یا پہ دوستو ہمارے پہ اگلا جو چینج ہمیں یو آئی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے بیٹری کمپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ بیٹری کمپارٹمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو ابھی یہاں پہ آپ کو سارا کا سارا بیٹری کمپارٹمنٹ چینج دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو سمارٹ چارجنگ کی ایک آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو سٹاپ چارجنگ ایٹی پرسنٹ کی آپشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بیٹری ہیلپ کو لمبا کر سکتے ہیں جو سائیکلز ہیں اس کو یہاں پہ منٹین کر کے اور دوستو یہ تھی یو آئی کی چینجز اب آتے ہیں ہم لوگ جو ہے اس کے اندر آپ کو فیچرز کیا دیکھنے کو ملتی ہیں تو بھئی یہاں پہ آپ کو کافی سارے نئے فیچرز یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ دوستو سب سے پہلا فیچر جو ہے وہ یہاں پہ ہے فلو ہٹ کلاوڈ والا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اندر سکرین ریکارڈنگ آن کیا ہے تو یہاں اوپر کی طرف جو ہے بھئی آپ کو یہ فلویڈ کلاوڈ یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں دائنائمک آئی لائن ٹائپ کا آپ کو یہاں پہ فیچر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لوگ پروائیڈ کرتا ہے اس کو اور یہ صرف سکرین ریکارڈنگ کے اوپر ہی ڈپینڈ نہیں کرتا آپ کو یہ بہت ساری اپلیکیشن کے اندر یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جیسا کہ آپ کے پاس کلاوڈ کے اندر آپ ٹائمر چلاتے ہیں یا اس طرح کی جو ایپس ہیں یا آپ کے پاس اگر کوئی کال وغیرہ آ رہی ہے تو وہ بھی اس کے اندر بھی آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ میں اگر یہاں پہ کال ملاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اگر اس کو یہاں پہ مینیمائز کرتا ہوں تو آپ لوگ کو یہاں پہ اس کو پروائیڈ کرتا ہے کلاوڈ کے اندر اگر آپ جاتے ہیں کلاوڈ کے اندر جاتے ہیں اور آپ یہاں پہ ٹائمر چلاتے ہیں تو تب بھی آپ کو جو ہے ہاں پہ اوپر کیپسول سی دیکھنے کو مل جائے گی اور اگر آپ اس کو ٹیپ کر کے رکھیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا پاپ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس کو جو ہے آپ لوگ یہاں پہ یہاں سے سٹاپ بھی کر سکتے ہیں سٹاپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کافی زیادہ مزدار قسم کا فیچر ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو اگلا فیچر نکل کے آتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے سائٹ بار کا اب یہاں پہ جو سائٹ بار دوستو اس دفعہ دے دی گیا یہ کافی زیادہ چینج کر دی گیا اور اس کے اندر آپ کو نئی آپشنز بھی دیکھنے کا ملتی ہے ایک اس کے اندر آپ کو ریسنٹ فائلز کا آپشن دیکھنے کا ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو فائل ڈاک کا سسٹم بھی دیکھنے کا ملتا ہے اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں سے اس کے اندر سے کوئی بھی چیز اٹھانا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ فائل ڈاک کے اندر رکھ کے اپنے پاس سیف کر سکتا ہوں اور اس کو میں جب بھی چاہوں یہاں سے دوبار ایکسس کر کے اپنے کسی بھی اپلیکیشن کے اندر یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں یہاں پہ اگلا جو ہمارے پاس فیچر ہے وہ کافی زیادہ بزرس ہے جو کہ سکرین شارٹ ایکسٹ آپ کر سکتے ہیں سکرین شارٹ کے اندر سے کوئی بھی کانٹینٹ کو یہاں پہ ایکسٹرائٹ کر سکتے ہیں لائک اگر میں یہاں پہ اپنے گوگل کروم کے اندر جاؤں تو بھئی اس کا میں سکرین شارٹ اگر لیتا ہوں تو میں یہاں سے ایکسٹرائٹ کانٹینٹ کروں گا اور بھئی یہاں سے ہم کسی بھی قسم کا یہاں پہ کانٹینٹ کو ایکسٹرائٹ کر کے ہم لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم مطلب کہ سکرین شارٹ کے اندر سے ہم کسی بھی قسم کا کانٹینٹ جو ہے یہاں پہ ایکسٹریک کر سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ مزے کا فیچر ہے دوستو یہاں پہ اگلا جو ہمارے پاس نیا فیچر آیا ہے وہ آیا ہے گیلری کے اندر اور گیلری کے اندر بھائی کافی زیادہ یہاں پہ آپ کو چینج دیکھنے کو مل جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بار دیکھنے کومیٹری ہوگی گیلری کے اندر جو ہے بھائی اس بار کے اندر جو ہے بھائی آپ کو یہاں پہ تبدیلی دیکھنے کو مل جی ہے اب یہاں پہ جو ہے بھائی آپ کو ایئرز منھ ڈیز اور آل کی یہاں پہ آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے بھائی گیلری کے اندر ایک اور بڑا مزدار فیچر دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اپنی ڈیفرنٹ فوٹوز کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے آپ لوگ جو ہے یہاں پہ create کے اندر جا کے یہاں پہ gift بنا سکتے ہیں اور gift بنانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اس کی سپیڈ کو بھی یہاں پہ ہائی لو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو کراپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر مزید فوٹوز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزدار قسم کا فیچر ہے اور مجھے بہت زیادہ یہاں پہ پسند آیا ہے آپ لوگ کو کیسا لگا ہے آپ لوگ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے یہاں پہ اگلا جو ہمارے پاس فیچر آتا ہے وہ آتا ہے کانٹینٹ سیم فرام پکچر آپ کسی بھی پکچر کے اندر سے کوئی بھی کانٹینٹ یہاں پہ سیف کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اگر یہ پکچر ہے آپ اس کو ٹیپ کر کے رکھیں گے تو بھئی آپ اس کو جو ہے یہاں پہ سیف بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کاؤپی بھی کر سکتے ہیں اور ڈیریکٹلی یہاں سے ویٹس ایپ کے اوپر آپ لوگ یہاں پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں یہ بقاعدہ without background جو ہے آپ کی پکچر وغیرہ جو بھی ہے آپ اس کو یہاں سے سیف کر سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ مزدار قسم کا فیچر ہے تو دوستہ ہمارے پاس جو اگلا یہاں پہ فیچر نکل گیتا ہے وہ آتا ہے اٹو پگزیلیٹ کا اب اٹو پگزیلیٹ کے آپشن آپ کو پہلے بھی دیکھنے کو مل جاتی تھی لیکن اب جو ہے بھئی جیسا کہ ہمارے پاس یہ ایک فوٹو ہے اگر میں اس کو ایڈٹ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ پگزیلیٹ کے اندر جاتا ہوں تو بھئی یہ اے آئی بیسٹ یہاں پہ کام کرتا ہے آپ اگر اس کو آٹو کریں گے تو بھئی یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ جو ہے اندر سے جو سیکرٹ ڈیٹا ہے وہ اے آئی بیسٹ بھئی آپ اس کو یہاں پہ ہائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کافی مزدار قسم کا یہ فیچر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستہ ہمارے پاس جو اگلا جو یہاں پہ فیچر ہے وہ بھی ہمارا ایڈٹ سے ہی تعلق کرتا ہے اگر آپ کسی بھی پکچر کے اندر اپنی کوئی بھی یہاں پہ جو سرکل وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اے آئی بیسٹ آپ کو مارک اپ کی آپچن دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ جائیں گے اپنی ایڈٹ کے اندر مارک اپ کے اندر جائیں گے تو آپ جب سرکل یہاں پہ ڈراؤ کریں گے اور اس کو ٹیپ کر کے رکھیں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ سرکل بنا دے گا اور یہ کافی زیادہ مزدار ہے یہ آٹومیٹکلی شیپ بنا دیتا ہے جس کے بعد بھئی آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں یہ بہت ہی مزدار قسم کا فیچر ہے مجھے یہاں پہ بہت زیادہ پسند آیا ہے تو یہاں پہ مارک اگلا جو بھئی فیچر یہاں پہ نکل جاتا ہے وہ نکل پہ سپیسیفک ریفریش ریڈ یہاں پہ سلیک کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ سیٹنگ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ جاتے ہیں ڈسپلی اینڈ برائٹنس کے اندر اور یہاں نیچے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ سکرین ریفریش ریڈ کی آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹینڈرڈ ہے ہائی ہے اور ہائی کے اندر بھی آپ بقاعدہ ہر ایپ کا سپیسیفکلی یہاں پہ سکرین ریفریش ریڈ جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ یوٹیوب کو بھی جو ہے یہاں پہ میں نے ون ٹونٹی ہرٹس کے اوپر کیا ہے تو آپ اس میں سے اپنی پسند کی کوئی بھی ایپ جو ہے وہ سکسٹی ہرٹس ریفریش ریڈ پہ یا ون ٹونٹی ہرٹس ریفریش ریڈ کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنی بیٹری کو بھی یہاں پہ سیف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگلا جو ہمارے پاس فیچر آتا ہے وہ آتا ہے یہاں پہ نیو اے اوڈی سٹائلز اب یہاں پہ نیو اے اوڈی سٹائلز ڈال دیئے گئے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آلویز آن ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں اگر آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ کو یہ کچھ نئے اے اوڈی سٹائلز دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت ہیں اور یہاں پہ اس طرح کے آپ کو اے اوڈی سٹائلز دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ کچھ نئے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور آپ ان سے اگر پلے کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ مدہ آئے گا اور یہ کافی زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کرتے ہیں آلویز آن ڈسپلی کو یہاں پہ ہمارے پر جو اگلا نیا فیچر دیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے رنگ ٹونز کا اب رنگ ٹونز جو ہیں بھئی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور رنگ ٹونز کے اندر اگر آپ کو نئے رنگ ٹونز دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پہ اگر آپ رنگ ٹونز کے اندر جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایکوامورفک ٹیمز کی رنگ ٹون دیکھنے کو مل جاتی ہیں جس کے اندر سے آپ سلیک کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ خوبصورت رنگ ٹونز ہیں ان کو لازمی ٹرائ آؤٹ کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرورت دائے گا کہ آپ لوگ کو اس کے یہ فیچر پرسند آئے ہیں یا نہیں ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس آخری نیا فیچر ہے وہ کافی زیادہ کمال کا ہے اب آپ اپنے ون پلس کے فون کو مایکرو سوفٹ ونڈوز کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنے فون کو اپنی کمپیوٹر کے ساتھ یو ایس بی کے ساتھ کنیک کریں گے تو آپ کو پاس بقائدہ ایک آپشن آئے گی لنک ٹو ونڈوز کی تو آپ اپنے پورے کے پورے فون کو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ مزدار قسم کا فیچر ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ون پلس اے ٹی کے کون کون سے موڈل کے اوپر آپ لوگ اپگریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دوستو اب بات کرتے ہیں موڈلز کی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ون پلس اے ٹی کے بھی دو ہزار پانچ کے اوپر اپڈیٹ کیا ہوا ہے اور مجھے کسی بھی قسم کا مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملا آپ لوگوں نے صرف یہ خاص خیال رکھنا ہے کے بھی دو ہزار پانچ یا کے بھی دو ہزار تین یا کے بھی دو ہزار ایک کو آپ لوگ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے ٹی موبائل والے جو ڈیولزم والے فون رکھے ہیں وہ اس کے اوپر اپڈیٹ نہ کریں کیونکہ ان کا پیچ یہاں پہ اوڑ سکتا ہے تو یہ سارا سین ہے باقی آپ کے بہت سارا لوگوں کا سوال تھا کہ بھئی اس کے اوپر بیٹری ٹائمنگ وغیرہ کیسی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے تو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی ون پلس ایٹی کے اوپر کافی زیادہ بہترین بیٹری بیک اپ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور فون بھی کافی زیادہ سموت ہو گیا ہے اور کسی بھی قسم کا ابھی تک مجھے بگ دیکھنے کو نہیں ملا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بگ ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو ہوپ سو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا اور ہمارے لئے دعا کی جگہ اللہ حافظ